اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان نئیم سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز ناظرین آج میرے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے نامزد امیدوار محمد رفیق کمبو صاحب جو کہ ایم این اے کے امیدوار ہیں اور ان کے ساتھ حافظ متصر انیف صاحب جو کہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں انہوں نے آج منڈی امدعباد میں بقاعدہ شاپ ٹو شاپ الیکشن کمپین کی ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج لوگوں کا کیا رسپونس رہا اور ان کی پارٹی کا کیا منشور ہے جی اسلام پاکستان عوامی تحریک کی جنگ کسی سیاسی شخصیت نہیں ہے پاکستان عوامی تحریک کی جنگ کسی جماعت سے نہیں ہے ہماری جنگ یہ جو کرپٹ نظام ہے یہ جو غلیظ نظام ہے جو کسی غریب کو عزت نہیں دیتا جو کسی غریب کو انصاف نہیں دیتا کوئی کسی غریب کی عزت کی حصد نفس کا بلکل نہیں اتقادہ ہو رہا اس لیے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آج ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریاست کو بچایا جائے سیاست کو نہیں جب تک ہم چہرے بدلتے رہیں گے نظام یہی رہے گا تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نظام کو بدلیں چہروں کو نہ بدلیں پاکستان وامی طریقہ ہمیشہ غریب کے حقوق کی بات کر دی ہے اور انشاءاللہ ہم اقتدار میں آکے سب سے پہلا یہ کام کریں گے اس غلیظ نظام کو بدلیں گے کسی غریب کا بیٹا بھی ایم اے نے بنے گا کسی غریب کی بیٹی بھی ایم پی اے بنے گی کسی کسان کا بیٹا بھی بنے گا ہم پور امید ہیں انشاءاللہ ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے اور پورے پاکستان میں پاکستان وامی طریق الیکشن لڑ رہی ہے تقریباً ڈائی سو کے قریب امیدوار ہیں ہمارے اور آج منڈی آمد آباد میں ہم دکانوں پہ گئے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس نظام کو بدل آ جائے اور انشاءاللہ وہ دن ضرور ہم دیکھیں گے کہ اس نظام کو ہم بدل کے رہیں گے انشاءاللہ جی ناظرین یہ تھے محمد رفیق امبو صاحب ان کا کہنا تھا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے اب ہم حافظ مدسر حنیف صاحب سے جانتے ہیں جو کہ ایم پی اے کے امیدوار ہے ان کا اسے کیا کہنے کی شکریہ آپ کا اور پاکستان عوامی تحریک جو نام ہے یہ اصل میں عوام کی حقیقی نمائندوں کی یہ جماعت ہے اور ہمارا جو نعرہ ہے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کیونکہ ستر پچتر سالوں سے سیاست کو بچایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج غریبوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے تو اس لئے پاکستان عوامی تحریک سیاست کو نہیں ریاست کو بچانا چاہتی ہے ریاست بچے گی تو عوام کا مستقل بچے گا عوام کی نسلیں بچیں گی تو ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں چینوں کو نہیں بدلنا چاہتے نظام بدلیں گے تو تب جا کے ہمارے پاکستان کی نسلوں کا مستقل محفوظ ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھئے آنے والا ہر نیا دن ہمارے لئے ایک نئی پریشانی لے کر آ رہا ہے تو کیا یہ پاکستان صرف گھنڈوں کا ہے کیا بدماشوں کا ہے ان ظالموں کا ہے ان کرپڈ اناثروں کا ہے نہیں یہ پڑے لکھے نوجوان کا بھی پاکستان ہے کسان کا بھی ہے مزدور کا بھی ہے ہر نوجوان کا پاکستان ہے اب ہر نوجوان اٹھے گا ہر غریب اٹھے گا اور ووڈ کی طاقت سے اس ظالمانہ کرپڈ نظام کو جڑ سے اکھار پہنگے گا انشاءاللہ اپنی نسلوں کی مستقبل کے لیے ووٹ ڈالیں پاکستان عوامی تحریک کو اور موٹر سائیکل کو کیوں کیونکہ اس نظام کو بدلنا ہے ہم نے بدلے گا نظام تو تب بدلے گا پاکستان پاکستان عوامی تحریک زندہ باب جی ناظرین یہ تھے پاکستان عوامی تحریک کے نامزد امید واران ان کا کہنا تھا کہہ رہے نہیں نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے اس لئے ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ سیاست کو بچانا ہے سیاست کو نہیں جی